بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک نائے پروگرام کے ساتھ اور آج بھی ہم نے اہم خبروں کا انتخاب کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اور اس پر ہم حاصل کریں گے اپنے پینل سے تبصرہ اور تحسیہ سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا جی کہ بے ساتھی جو ہے اس کے تین دن پورے ہو گئے اور جو سکس یاتری آئے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کی حکومت کی طرف سے کیے گئے انتظامات پر بہت اعتمنان کا اظہار کیا ہے اور ان کے خیال میں پاکستان کے اندر ان کو ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست بات ہے اسی طرح سے بھارت نے پاکستان کا ایک نغمہ جو ہے وہ چورا لیا ہے راجہ سنگھ ہیں مودی کے قریبی ساتھی ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کوکچوں کے چوکیدار کہتے ہیں تو چوکیدار کے ساتھی نے جو چوری کی ہے اس کا جواب کون دے گا لیکن بارال ہمیں خوشی ہے کہ آئی ایس پی آر کا یہ تیار کردہ جو نغمہ ہے وہ ان کو پسند آیا تو ان کی باقی باتیں بھی پسند کر لیں اور وہ آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ سچ بولنے کی عادت کو بھی اپنا لیں تو اپنی اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی ظلم خلیلزاد نے بیان دیا ہے جو قطر میں بیان جاری ہوا ہے اس پر پاکستان بھی بات کرے لیکن ابھی پاکستان نے اس پر اوفیشل اس طرح سے رسپونڈ نہیں دیا چاہتے ہم سب یہی ہیں کہ افغانستان میں امن ہو جائے اور اس کے لئے سب کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں یہ اونٹ کی سکربٹ بیٹھتا ہے اپنے پینل کا آپ سے تارف کروا دوں آج سب سے پہلے تشریف فرما ہے ناصر اصغر گل صاحب ان کے برابر میں تشریف فرما ہے زفر محمود شیخ صاحب اور ان کے برابر میں تشریف فرما ہے عظیم چوزری صاحب تینوں سینئر صاحبی پیزیاکار ہیں تینہ دقا خبروں کو اور معاملات کو دیکھنے کا اپنا اپنا نکتہ نظر ہے کارٹون کے لئے ہنستے مسکلاتے چہرے کے ساتھ حسب معمول حسب روایت مذر شہدات ہمارے ساتھ ہے تو بڑھتے ہیں جی آج کی پہلی خبر کی جانب اور پہلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے اروزامہ ایکسپریس تھے گو کہ اس کو نئی بات نے بیچھا پا ہے لیڈ سٹوری کی صورت میں کہ اسلام کا دشتگردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہم نے انتخاب کیا ہے ایکسپریس کا اور ایکسپریس کی سپر لیڈ ہے پیغام اسلام کانفرنس اسلام کے خلاف سالسی ناکام رہیں گی امام کعبہ امانداری آلہ قیالت سے نیچے منتقل ہوتی ہے صدر الوی اور اس کے ساتھ جو ہم دو خبریں مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس سیگمٹ میں ان کا بھی طرف آپ سے کروائے دوں بھارت پراکسی دہشت گروپوں کے ذریعے پاکستان کو غیر روایتی جنگ میں جانے میں مصروف اور دوسری خبر ہے جی موڈی ہٹلر پنجاب خالستان بن کر رہے گا سکھوں کی امریکہ میں ریلیاں تو بنیادی طور پر پاکستان کے حوالے سے یہ بات ہوئی پیغام اسلام کانفرنس میں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا دہشت گردی سے اسلام کا یا مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری جانب اگر بھارت میں الیکشن کی بات کریں تو الیکشن مہم اپنے پورے زوروں پر جاری ہے اور ایک تصویر جو ہے وہ میں نے کل دیکھی نریندر موڈی صاحب ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرنے کے دوران وہ تیر کمان چلانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے جو تیر پکڑا ہوا ہے وہ الٹا ہے اور اس پر ان کو بڑی تنقیر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے ناصر عزقر گل صاحب یہ جو اسلام کے خلاف ساتھ سے ہیں امام کعبہ نے یہ کہا یہ ناکام رہیں گی امانداری جو ہے وہ اوپر سے نیچے سفر کرتی ہے یہ فلوسفی تو ہم سنتے رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں اس کا ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ نظر نہیں آیا اس طرح سے دیکھیں یہ بھی یہ ساری باتیں ہیں نا آئیڈیلوجیکل الائنس کے لیے نظریاتی تو کوئی تھرہ دے نہیں ہوتی لور لیول پہ تو شاید ہم آہنگی ہر سطح پر ہمیں نظر آئے گی لیکن اصل بات ہے پولیٹیکل الائنس اور پولیٹیکل الائنس کیونکہ آج کل دنیا میں اس وقت قومی ریاستوں کا نظام قائم ہے ہر ملک جو ہے وہ اپنی قومی ایٹرسٹ کو لے کے آگے چلتا ہے اور اس کے مطابق اپنی ساری بات کرتا ہے اب آپ دیکھ لیں ہمارا جو اسلامی دنیا ہے وہ ڈیوائیڈیلوج نظر آئے گی آپ کو بہت سارے سوالات پہ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کتی جگہ پر ایک موقع سے اختیار کیا جائے تاکہ دنیا کو ایک کومن پرگام دیا جائے اور جو تھریٹس ہیں اسلام کو مثلا اسلامفوبیا پوری دنیا یہ سمجھتی ہے یہ جو لیبل کیا جاتا ہے کہ جہاں مسلمان ہوں گے وہاں کوئی نہ کوئی سیکٹری نیشی ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی تیرریزم ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی سسٹیشن جو ہے نا وہ لیبل کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی امیگریشن پر بھی نظر رکھی جاتی ہے مسلمانوں کی ایک کاؤنس کو بھی دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کی ہر اس ایون کو بڑی سسپیشن سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کا مقصد کیا ہے اور کیسے یہ کریں گے وہ میرے سے مغرب کی اپنی ایک سوچ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آئیڈیولوجی کا لائنس جو کہ ہمیں نظر آتا ہے ہر سطر پر اس کو ہم پرانس فارم کیسے کریں مثل ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہاں پر یہ تیہ کیا گیا کہ مختلف مقاطعے فکر ایک ملک میں یا دوسرے ملکوں میں بھی یہ جو فتلے دینے کا جو رجحان ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائکوٹومی آ جاتی ہے ایبریشن آ جاتی ہے مین مقاصد سے آپ اٹھے جس سے آپ کی پاور ڈائیلیوڈ جاتی ہے اب اس بات پر اور ایک ایسا میکنیزم بنایا جائے جس میں سارے سکولز آف تھوڈ کو ملا کے ایک سنٹرلائز انسٹیشن بنایا جائے جس کو کہ ایڈیوکیٹ بھی کیا جائے جو کہ پھر جو انیسییشن فتوہ ہے اس کو ریگلرائز کیا جائے تیکھ طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا ایک موقف دنیا میں جائے اور اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو ویسٹ کو کہیں نہ کہیں رکھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا اور اس ساتھ سے پھر اس وقت ان کو اگر ہماری دیویجن کا فائدہ اٹھا کے تو وہ ایسی بات کرتے ہیں ہمیں سادس کمرار کے ہم آپس سے بھی لڑکے کمزور ہوتے ہیں اور ویسٹ جوہنا وہ ہمیں ڈومینیٹ کر دیتا ہے معاشی طور پر بھی اپنی ویلیوز بھی انپوس کر جاتا ہے تو ہم نے نہ صرف اپنے کلچر کو بچانا ہے اپنی ویلیوز کو پٹک کرنا ہے بلکہ اپنی اگزسٹنس جوہنا اس کو برقرار رکھنا ہے اور دنیا کے ایک نومک نیک میں جیو ایک نومکس میں اپنی ایک پلیس کو برقرار رکھنا ہے اس کے لئے ہمیں اتحاد جوہنا ہر سطح پر بہت ضروری ہے زفر محمود شیخ صاحب پاکستانیوں کا اور ہمارا بطور امت اتحاد تو اپنی جگہ پہ لیکن بھارت تو اپنی شرارتوں سے بات نہیں آتا جو دوسری خبر ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ پروکسیز کے ذریعے ہمیں جایا جاتا ہے یہ بات تو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات رک نہیں رہی کسی طرح سے گو کہ ہم ہر ممکن کوشش کر بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو اور یہ اس پیس سے ہم آگے نکلیں دیکھیں زیادہ تر تو یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے لیکن جو ہندو میتھولوجی ہے اس میں بھی آپ کا پڑوسی دشمن اور پڑوسی کا پڑوسی آپ کا دوست کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو تین ہر تین سو سال قبل مسیح میں چانگیا نے دیا تھا وہ آج تک اس کو لے کے بیٹھے ہوئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کے لیے یہی رہنمہ اور سنہر حصول ہیں حالانکہ اثر نہیں ہے جنہی دنیا میں ادم توازوں نظر آرہا ہے بیچینی نظر آرہی ہے جو ایک تباہی کے دھانے پہ کھڑا وہاں آپ کو ہندوستان نظر آرہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے پڑوسی ملکوں بچ شمول پاکستان اس میں اس نے مداخلت کیا اب آپ دیکھیں پاکستان اور اخوانستان دونوں مسلمان ملک ہیں اور دوست ہیں لیکن ہندوستان نے اپنی اسی پالیسی کے تحت پاکستان کو دشمن ڈکلیر کیا اخوانستان کو دوست ڈکلیر کیا اور دونوں کو لڑانے کی بہت کوشش کی آج بھی آپ کو جو گھڑ پڑ نظر آرہی ہے بلوچستان میں ادھر ادھر وہ سب اسی ہندو پالیسی کا شخصان ان کے تیس لاکھ سے زائد آدنی تیس سال سے زیادہ ہم نے یہاں بطور مہمان رکھے ہیں بارت کو بڑا شوق ہے تو وہ لے جائیں ان کو باہمان رکھے ہیں اتنا آپ نے ایک لیبری بنا کے آپ نے کونسا اخوانیوں کے خدمت کر دی نہیں ترکو لیبری بھی جتا ہی اتنے دفعہ کہ ٹرم شڑ گیا ہے ٹرم جو ہے وہ چڑ گیا ہے اس بات سے تو بعد یہ اچھا خود اخوان بھی جو ہے نا وہ بلکل آجز آ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد آپ کا ہمیں فائدہ کیا ہے پاکستان جو اس وقت کوشش کر رہا ہے اخوانستان میں امن کے لیے اپنی تمام قربانیوں کے ساتھ ساتھ ہم امن کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں وہاں ہندوستان آگے کہتا ہے نہیں تمہارا دشمن پاکستان ہے اس سے لڑو جا کے enough is enough پروکسی وار کا زمانہ چلا گیا فاروقی صاحب دنیا بہت اپن ہو گئی ہے خاص طور پر انفرمیشن کی فلڈ میں انفرمیشن ایرہ میں آپ چیزیں چھپا نہیں سکتے آپ کی جو دونمبری ہے چلنکن جو ہیں وہ نام بھی سننا پسند نہیں کرتے اس کے بجائے وہ بہت دور کا جو ملک ہے چائنہ اس کے ساتھ اپنے الائنسز بنانے ہیں نیپال کی بات کریں بھٹان کی بات کریں سکم کو تو وہ ویسے ہی کھا گیا تو ہندوستان کو اگر اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے دنیا میں ایک متحد ملک کے طور پر تو اسے یہ پروکسیز پاکستان سمیت اپنے پروسیوں کے سلاف جو جن و دجل اور خفیہ جو گربڑ کرنے کے اقدامات ہیں یہ اسے ختم کرنے پڑیں گے عظیم چوری صاحب بھارت نے تو خیر کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا تو وہ کوئی مومن ملک ہے جس کے شر سے دیگر جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں گے یہ جو مودی کو ہٹلر قرار دیا جا رہا ہے اور ویسے بھی اپنے الیکشن کے حوالے سے بھی وہ پریشر فیل کر رہے ہیں مودی تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے کوئی نئی حکمت عملی پر کام کرنا چاہیے جیسے زفر صاحب کہہ رہے ہیں وہ نئی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی وہ بہت ایکٹیو ہوئے ہیں کل رات مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ایک نہایت پڑی لکھی خاتون وہ زبان استعمال کر رہی تھی جو بی جے پی کی لیڈرشپ کر رہی ہے کہ ہم انتخابات کے بعد سکھ ہندو بھتمت اور پارسیوں کے علاوہ سب لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے اور اس خاتون کا ایمفیسز بی جے پی کے حوالے سے یہ تھا کہ چونکہ مسلمانوں کو ہم نے دو ملک دے دیئے ایک پاکستان اور ایک بنگلہ دیر وہ انہوں نے دیئے جی انہوں نے کہا کہ ان کی جو بات تھی وہ یہی تھی اور تیسرا ملک بھی ہم نے ہی نہیں دیا ہوگا ہے وہ بھی ہمارا حصہ تاکوانستان تو اصل میں تو یہ سارا انڈیا ہے ہم نے ان کو پہلے ہی دے دیا ہے اور یہ یہاں پر مائیگریشن کر کے آئے تھے اب ہم ان کو دوبارہ مائیگریٹ کروائیں گے کہ یہ اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں یعنی وہ کرسٹنز کو بھی وہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو بھی وہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں وہ دلت کو بھی وہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں جانے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے وہاں اور ریاستی تشدد کے ذریعے قتل عام کیا جا رہا ہے تو ہٹلری کا یہ کام تھا ہٹلر کا نام جرمنی میں کوئی نہیں لے سکتا لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں نفرس کرتے ہیں یہی بات یہاں پر ہوگی یہ جو کل کی کانفرنس تھی یہ ایک پورا پیغام تھا یہ جو ریاست مدینہ کے ہم فالور بن کر اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مسحابات کی بات کر رہے ہیں بھائیچارے کی بات کر رہے ہیں ہمانگی کی بات کر رہے ہیں تو کل صدر پاکستان نے یہ کہا کہ ہم دیف تیس پینتیس تاک اخوانیوں کو یہاں جس طرح رکھا اب ان کی تیسری چوتھی دفل بھی یہاں موجود ہے ہم نے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم جب بھی مشکل پڑی ہم نے دنیا کا ساتھ دیا مسلم دنیا کا بھی اترہیں ہی ساتھ دیا ہم نے اپنے معاملات کو پیچھے چھوڑ دیا اور کوشش کی کہ ان کی ضروریات کو پورا کریں یہ جو پروکسی وار کی بات ہے دیکھیں ہم نے غلطی کی ہم نے امریکہ کی ایک جنگ لڑی اگر ہم وہ جنگ نہ لڑتے یہ حالات نہ ہوتے اور جن حالات میں امریکہ ہمیں چھوڑ کر گیا اور اکوانستان کو چھوڑ کر گیا اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہونا تھا جو وہاں ہوا اور اب جس طرح وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کر کے دیں یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہوگی خلیل یہ جو ہے ظلم خلیل یہ کیونکہ افغان نزاز ہیں اور ان کے اپنے بغت اور اراد بیچ میں موجود ہیں اور اس کا وہ اظہار بھی کر چکے ہیں کہ میں یہ کام کرتا رہا ہوں میں یہ ڈیل کرتا رہا ہوں اگر امریکی کوئی اور آتا جو چٹا گورا ہوتا اس کو شاید بات کر دی زیادہ آسان ہوتی اور اس کی معاملات اس کے سوچ سے مختلف ہوتی یہ سب ایک نیا فطرہ پیدا کرنے کی اپ کوشش کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ فطرہ پیدا کر دیا تو حالات اچھی ہونے کے بجائے اور زیادہ برے ہو جائیں گے باوجود اس کے کہ امریکہ وہاں سے جانے کی تیاری کر رہا ہے امریکہ کو وہاں سے جانا ہی ہے امریکہ وہاں شکست کھا چکا ہے اور وہاں کا مسلمان اب یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے باہر کی کوئی طاقت ان پر فیصلہ نہ کرے ایک اگر وہاں بوری حکومت بن جائے اور اس کے ذریعے وہاں پر باقی معاملہ تیہ ہو جائیں اور اس کانسٹیوشن کو بدل کر وہاں کی روایتی طور پر جو کانسٹیوشن ہونا چاہیے وہ اس کو نافذ کر دیا جائے وہ لوئی جرگہ ہو جو بھی سلسلہ اس کا ہو مجھے کے مطابق زندگی گزارے گل صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں میں تھوڑا سا پوہٹ ایٹ کرنا چاہتا تھا سارے میرے دوستوں نے جو بات کی دیکھیں why do they are so loatsome about muslims indians india کے اندر جو بھی فلسفہ باہر سے ایجانیزم buddhism اور بھی جو بھی آیا اس نے indians کے سوشل آرڈر کو انہا ایکسپ کر کے اس کے اندر زم ہو گیا muslims desisted انہوں نے اپنی ویلیوز کو اپہیڈ نہ صرف اپہیڈ رکھا بلکہ ایک ڈسٹنس بنا کے رکھا اور ان کے سماجی اور سوشل سسٹم کا حصہ نہیں بنے جس کو کہ دیکھیں جو نفرت جو کہتا ہے نا کہ آپ نکلیں وہ مسلمانوں کو تارگٹ کرتے ہیں باقی میں خیال میں اکتہ کلامی کی معافی چاہتا ہوں مسلمانوں کو تارگٹ کرنے کی خاص وجہ ہے مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے اور اس حکومت پہ آج تک کوئی انگلی تو اس طرح سے نہیں اٹھائی جا سکی جس کے تحت آپ کہہ سکے کہ ہندووں کو مرات یا اس طرح کی سہولیات مئیہ نہیں تھی جو ایک عبادی کو حاصل ہونی چاہیئے تھی جلال الدین اکبر سے زیادہ بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے جس نے ہندووں کا بہت زیادہ خیال رکھا لیکن یہ آپ کو تلقی بھولانی ہوگی اس بات سے آگے نکلنا ہوگا دنیا بہت آگے چلی گئی ہے پاکستان اور بھارت کو بھی آگے بڑھنا ہے تو پچھلی باتوں کو پیچھے رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا دوسری خبر اور دوسرے موضوع کی جانے بڑھتے ہیں جناب اور دوسری خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنا ماد دنیا سے اور یہ دنیا کی آج کی لیڈ سٹوری ہے نواز چریف زرداری مہنگائی لوٹ مار کے ذمہ دار خواتین کے نام پر پیسے منگوائیں گے منگوائے گئے نون لیک کی ایان علی بیرس ہم نے آ جائے گی اور اس میں ایک اور خبر بھی شامل کی گئی ہے اسی لیڈ سٹوری کے اندر جو پٹا ڈالا گیا ہے وہ بسیکلی وزیرا دن عمران خان کا ایک جو ٹویٹ ہے منی لانڈرنگ کرنے والوں سے جب کوئی سوال کرے تو ان کا غصہ واضح ہو جاتا ہے یا ان کا مو لال ہو جاتا ہے یہ بنیازی طور پر ایک فرانسیسی ماہر معاشیات ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے گل صاحب یہ جو نواز شریف اور درداری کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بات ہے تو اب یہ تو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے اب ہم اس فیس سے آگے کیسے نکلیں گے دیکھیں اس فیس سے آگے نکلیں گے تو آگے جیت ہے یہ ایسا کو آگ میں رہا ہے اب دسکشن مارے ملک میں کیا ہو رہی ہے ان فرمال اکانومی سیونٹی پرسنٹ ہے اس کو اگر آپ نے کوشش کی بینکس بھی انوال میں ہیں یہ بہت بڑا پندورا بوکس ہے اس کو مت چھیڑو اس کو مت کھولو اس کو بند رکھو اور اس کو آگے چلو تم یہ کرو تم وہ کرو تم یہ نہ کرو جو کہ آپ کے دائمی جرم ہے اب عمران خان نے جو کل کلاسک ٹویٹ کیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ لوگ اور اس کے اوپر ایک مورل کوڈ رکھ لیتے ہیں اور وہ بیوروکریٹس اور یہ طاقتور جو لوگ ہیں پیسے والے وہ کتار اندر کتار ہاتھ باندے پیچھے نظام کے کھڑے ہوتے ہیں تو سارا سسٹم یہ ہے اب پیٹرن آپ دیکھیں یہ جتنی بھی اب بینک کی ٹیٹی جو ہوتی ہیں اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا مجھے بتائیں اب دو سو بینک ٹیٹی ہیں جو کہ اور یہ دیکھیں یہ سٹیٹ بینک نے پکڑی ہے یہ کس نیب نے نہیں پکڑی ہے یہ سٹیٹ بینک نے یہ جو نئے انہوں نے رولز بنائے سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ریپورٹ جو کہ روز جاتی ہے سٹیٹ بینک میں اس کے اندر جو بھی سسپیشن ہو وہ سامنے آتی ہے تو وہ اداروں کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس تک تحقیقات کریں انہوں نے جب ان کو دیا انہوں نے جب اس کو کھولنا شروع کیا تو چیزیں ایسے ملتی گئیں ملتی گئیں ملتی گئیں تو یہ دوہزار آٹھ آپ دیکھیں اسے پہلے ساری ٹرانزیکشنز رہی ہیں اور یہ کیسا ہے کہ سائیفن آف الگوٹن منی آپ کریں اور درداری صاحب کا پیٹن یہی ہے کوئی بینامی آل ہی تھا انٹی منی لانڈنگ لار نہیں تھا انہوں نے وہ لیگل سسٹم اپنے ہی بنایا ہوا تھا انہوں نے کہا بینامی دار اکاؤنٹ اب کیا داداری صاحب کا پیٹن ہے یا یہ تو سارے کرتے ہیں یہ تو سارے کرتے ہیں جنگید تریم نے بھی کیا ہے اس نے بھی کیا ہے انسائی کے ٹرینڈنگ ہو رہی ہے یہ ہوتا رہا ہے لیکن اب اگر اس کو ایسے سوال دو ہیں آپ نے اس کو چلنے دینا ہے یا اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں سے روکنا پڑے گا یہ نویت ایسی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال اب رات سے دو ہیں یا اس کو چلنے دیں یا اس کو روک لیں یہ جو بات کی انہوں نے پلندرز کی اور بلندرز کی تو آپ کے خیال میں یہ کرپشن کا معاملہ کب تک سارٹ اوٹ ہو جائے گا پرک سب دیکھیں بڑی زبردست ریزسٹنس آ رہی ہے سسٹم اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے سسٹم دونمبری کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے خلاف تقریباً ہر محاذ پہ مضاحمت ہے صرف ایک محاذ ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ تعاون کر رہی ہے سوائے ایک سیگمنٹ کو چھوڑتے باقی جو عوام ہیں نا دیکھیں عوام تو سادہ لوگ ہوتے ہیں میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا عوام اپنے لیڈروں کی بات سنتے ہیں اور اس پہ آمننا و صدقنا کہتے ہیں یہ سوچیں سمجھے بغیر کہ کاغذات اور دستاویزات ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو خود ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں اپنی بتائی ہوئی ہیں یہ سسٹم کیا تھا سسٹم یہ تھا فاروقی صاحب کے ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط رہے جو کہ کھلی ڈولی اربوں ڈالر کی یعنی منی لانڈرنگ کرتے رہے لوٹ مار کرتے رہے پیسہ باہر لے جاتے تھے اور جب ضرورت پڑتی تھی وہ پیسہ وائٹ کر کے پاکستان لے آتے تھے کہتے تھے یہ تو فارون ایکسچینج ہے اس پہ آپ کوئسٹن نہیں کر سکتے حالانکہ یہ سمپل منی لانڈرنگ تھی اور جب وہ چونکہ عالمی طاقتوں کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے اس لیے سب اچھا تھا لیکن پاکستان اب اس سے آگے چند نہیں سکتا ہمیں اس سسٹم کو رکنا ہے چاہے اس کے لیے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ سامنے آنی پڑیں اور ایک وقت آ رہا ہے فاروقی صاحب کے عوام کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کرپت حکملان انہوں نے سوائے تباہی کے ملک کو کرزوں میں جکڑنے کے اس ملک کو کچھ نہیں دیا عظیم جوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنا پڑے گا اور کرزوں میں جکڑنے کے سوا اس نے کچھ نہیں دیا لیکن یہ جو نائنٹی سکس کے اور نائنٹی ایٹ کے فگرز دیئے کل فواہ چوئی صاحب نے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے اوپر تو کور بھی تھا کہ باہر سے آنے والے پیشوں کو نہیں پوچھا جا سکتا دیکھیں غیر قانونی کام کرنے کے لیے جب آپ قانون سازی کر لیں گے تو وہ ایک دبل جرم ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلط کام کرنے آپ اس کو ایک قانونی شیپ دے رہے ہیں اس کو ایک کور دے رہے ہیں یہ عدالتوں کا کام تھا کہ وہ اس کو چیک کر لیتی اس وقت تو نہیں کیا گیا اب کیا صورتحال ہے اب بنی لانڈنگ کے حوالے سے پوری دنیا میں اویرنیس ہے قانون بن چکے ہوئے ہیں انفرمیشن شیئر ہو رہی ہے ہم پہ تو ویسے ہی بہت مشکل صورتحال ہے بہت ساری اس کی وجوہات ہیں ہم اگلے سیکھوں میں پاکستان میں جو غیر بلکی قوتیں کام کرنا چاہتی ہیں وہ ایسے قربت اناثر کے ذریعے آسانی کے ساتھ کام کر سکتی ہیں جن کا پیسہ دوسرے ممالک میں ہو اور ان کو اس بات کی خبر ہوتی تھی کہ ان کا پیسہ باہر ہے یہ قربت ہے ان کو منیج کیا جا سکتا ہے ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے امریکہ کی سینٹ کی ریپورٹس موجود ہیں کسی وقت ہم اس پہ بات کر لیں گے کہ وہ ریپورٹس کیا کہتی ہیں ایک ایک چیز تفتیل کے ساتھ بیان کی گئی ہوئی ہے اب پاکستان کو اگر کچھ بات بنوانی ہے تو وہ برابری کے سطح پر بنوانی پڑے گی ڈکٹیشن کے ساتھ نہیں اب ہم جیسے طرح سے بھی زندگی گزاریں گے ہم باعثت باوقع طریقے سے زندگی گزاریں گے اس کرپشن کے ساتھ پاکستان اب چل نہیں سکتا ایک دن بھی نہیں چل سکتا اس کرپشن کے ساتھ تو پاکستان نہیں چل سکتا لیکن ایک بڑی اہم بات جو انہوں نے کی کہ جب ہم کبر دینے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صرف اور صرف اگر آپ کرپشن کرتے ہیں یا منی لانڈنگ کرتے ہیں یہ جرم تو ہے لیکن یہ اس وقت تو اور بڑا جرم ہو جاتا ہے جب آپ اپنا پولٹیکل جو اپنی طاقت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو قانون سازی کے ذریعے کبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں آپ دوسرے لوگوں کی حوصلہ افضائی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی یہی کام کریں اور لیڈر اور رہنما جو ہیں ان کو تو لوگ کاپی کیا کرتے ہیں تو ہمارے حالات یہی ہیں جی ایک پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 وقت کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی اگلی خبر اور اگلے سیگمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں جناب اور اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا جناب 92 سے روزنامہ 92 نیوز سے ان کی سپر لیڈ ہے آج کی چینی طرزوں کی تفصیلات پر ہاہم تنخواہ دار طبقے کی ٹیکس چھوٹ ختم ایم سی سکین نہ لائی جائے آئی ایم ایف اور اس کے ساتھ جو ہم دوسری خبر پڑھنے جا رہے ہیں جی وہ خبریں کی سپر لیڈ ہے وزیراعظم عمران خان کا دورہ چین آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی برامداد میں ریکارڈ اضافہ ہوگا اور اس میں ہم دو چیزیں اور بھی ڈسکس کریں گے جی پاکستان نوائی وقت کی خبر ہے پاکستان ترکی کے مابین تجارتی حجم پانچ گناہ بڑھانے پر اتفاق مشترکہ بزنس کانسل بھی قائم کرنے کا فیصلہ اسی طرح جنگ کا ایک خبر ہے جنگ کی فرنٹ پیج کی بعض ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان سی پیک پر کام کی رفتار کم کر دے اچھا گیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پاکستان کی معاشی شورتحال ہے اس میں تو ہم آلڈی ایک مشکل کا سامنہ کر رہے ہیں ایف ایٹی ایف کی مسئبت بھی ہمارے سر پر ٹنگی ہوئی ہے ایک تلوار جو ہے اس ساری سیچویشن سے نکلنے کے لیے یہ جو ہم نے حکمتی عملی اپنے گی یہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ بڑا تف آسک ہے اور پاکستان کے اوپر نہ بڑا کلوزلی مانیڈر کر رہے ہیں بلکہ پریشر ڈال رہے ہیں بہت طرح سے پاکستان کیونکہ بڑی تیزی سے جیو ایکنومکس کا حصہ بننے جا رہا ہے اور وہ بات کر رہے ہیں کنیکٹیوٹی کی عزیز نے رکھے پاکستان بڑے پلیز میں شامل ہونے جا رہا ہے تو وہ پاکستان کے دسمان بھی ہے بعضوں کو پاکستان نہیں ایک کام کماتا ہے اس میں مراد اب ہم انڈیا کے پہلے بات کر رہے تھے تو انڈیا کے نیکسس کس کے ساتھ ہے امریکہ کے ساتھ ہے وہ امریکہ کے داب جاتا ہے تو یہ باتیں اس میں تھوڑا جیو پالیٹکس انوالڈ ہے باقی پاکستان has been a center of great conspiracy for the last two decades اور دنیا کی ساری ایجنسیز کسی میں کسی حوالے سے یہاں پر انوالڈ رہی ہیں اور ہم نے ان سب کے خلاف پاکستان واحد ملے جس نے دہشت گردی ہے خلاف جنگ کو کسی منٹکی ریجی کی طرف انجام کی طرف پہنچایا ہے ابھی جو ہے وہ صرف وہ بھاگے دہشت گرد ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں اور پراکسیز ہیں ان کی جو کہ باہر سے لوگ اس کے انگر تانے بانے جنہوں کیچ رہے ہیں اب تیرل فنانسنگ تیرل فنانسنگ کے وہ لنگ کرتے ہیں پاکستان کی اکانوی پر کیونکہ ہم پہلے جو ڈسکس کر رہے تھے کیا ہے کہ لوگ سائیڈڈ آپ کی جو اکانوی ہے نا اس کے اندر اتنے لوز آپ کے نیٹ ورکس ہیں اور آپ کی لیجسلیشن میں اتنے گیپس ہیں جس میں بڑا ایزی ہے کہ تیرل فنانس پیسہ جو ہے نا وہ یہاں سے وہاں سائی فن اور جہاں بھی جو میری بات کر رہے تھے اس کے تناظر میں گورنمنٹ کے انہیں بہت سارے فرنٹس پر کام کرنا ہے جس میں میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ایف ایٹی ایف کے جو تاویے انٹی منی لارڈرنگ کیمپین شروع کر رہے ہیں اس میں ایک نئی کیمپین آئی ہے نو یور کسٹمر نو یور کسٹمر کے نام سے کہ آپ میں کل شاپنگ کرنے گیا ہوں بازار میں تو پہلی دفعہ میں نے کوئی پندرہ ہزار کی شاپنگ کی ہے تو انہوں نے بقیدہ میرا ٹیلی فون نمبر لیا یہ پہلی رفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے نمبر میرا لیا ہے تو یہ ایسی سیٹ اپ آ رہے ہیں کہ کسٹمر کو جانے چاہے وہ اصلاح خرید رہے ہیں چاہے وہ اصلاح خرید رہے ہیں چاہے وہ ایسے بھیج رہے ہیں چاہے وہ جو بھی کر رہے ہیں تو پاکستان یہ شورس دینا چاہ رہا ہے کہ ہمارے ہم منی لانڈرنگ لاؤز جو ہے نا اس پہ بھی ہم سٹیٹ دنگ جس طرح ایکٹر رہے ہیں ہم اس کارمی بھی شیدہ کر رہے ہیں اپنے دشمنوں سے سٹیفیکیٹ بھی لینے چاہ رہے ہیں جو کہ ہمیں کیا امریکہ امریکہ یا بھی بھانستان کی بات اور دی یہاں پر بیر سال بیٹھا رہا ہے کیا ہے پالیسی امریکہ کی اگر میں پوچھوں کسی سے تو کچھ پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا مشکل کام ہے ایک طرف تو ہم اپنی اکانمی کو سیدہ کر رہے ہیں دوسری طرف جو لوپ ہولز ہیں سسٹم کے وہ بھی درست ہونے ہیں اور اس کے لئے ہمیں سٹیفیکیٹ بھی لینا ہوگا دشمنوں سے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پاکستان کا دورہ چین ہے وزیراعظم کا اس کے بعد آپ کو کچھ معاشی سلسلیال بہتر نظر آتی ہے آپ تو آزاد و شمار کے آدمی آپ کے پاس تو نمبر ہوں گے میرے پاس آج میں ایک نمبر چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں فروقی صاحب یہ جو آج تک کی آئی ایم ایف کی جو ہمارے ساتھ جو چیزیں رہی ہیں اس کے بارے میں چھوٹا سا فگر یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ڈیڑھ ارب ڈالر کا کردہ لیا پیپلز پارٹی نے اپنے دو ادوار میں نائن پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا آئی ایم ایف سے کردہ لیا یہ دو ادوار پول کون سے ہوگی جی؟ یہ نائنٹی سیون سے پہلے والا اچھا یہ نائنٹی سیون سے پہلے والا اچھا اور جو پی ایم ایل این ہے اس نے اپنے دو ادوار میں تھرٹی نائن بلین ڈالر آئی ایم ایف سے کردہ لیا تھرٹی نائن بلین ڈالر اچھا یہ بات یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف اس وقت کردہ دینے آرہا تھا اس نے کبھی ان سے یہ کنڈیشنالٹیز نہیں وہ یہ ان کی کنڈیشنالٹی کیا ہوتی تھی کہ گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیں بجلی کی قیمت یوں کر دیں ٹیکس یوں کر دیں اور جو پی ڈیل ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ چارجز اس کو آپ یہ کر دیں اچھا اس طرح کی چیزیں وہ کرتے تھے اور وہ ایکچولی سپیس دیتے تھے اپنی پسندیدہ گورنمنٹس کو اچھا اور جب پہلی دفعہ ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو ان کی پسندیدہ نہیں ہے جو ان کلچس سے ملک کو نکالنا چاہ رہی ہے تو آپ کی تمام کنڈیشنالٹیز ستر سال کے بعد آپ کو یاد آگیں کہ اوہو آپ کے ہاں تو یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے آپ اکاؤنٹس بھی یوں کریں یہ بھی یوں کریں یہ جل صاحب جو ابھی بات بتا رہے تھے یہ ریالٹی ہے لیکن یہ بڑی تکلیف دے ہے کہ ہم کل مچس بھی خریدنے جائیں گے تو وہ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے جو دو روپے مچس پر خرچ کیے ہیں یہ دو روپے آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے یار ہم کس دنیا میں لے رہے ہیں کہاں ہونے جا رہے ہیں اس کے دشمن جو ہے وہ دوست بن کے جو کل تک ہمیں کرزہ دیتے رہے ہیں اور آج بھی ہم اس کے کرزوں کے نیچے جگڑے میں ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کلیفیکیشنز دو یہ دنیا کو اور ہماری عوام کو خاص طور پر سوچ لینا چاہیے کہ ایکچولی جو پاکستان اس وقت اس کوائک مائٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے ہمیں گرل کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا اصل ڈیمانڈ کیا ہے اصل ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب آپ سی پیک چھوڑ دیں آپ یہ چھوڑ دیں آپ ملانہ کریں آپ دھماکہ کریں آپ اکمانستان میں ہماری ڈکٹیشن مانیں ہمیں آپ سیف ایکزٹ دیں ہم سیف ایکزٹ دینے کو تیار ہیں لیکن بھائی پاکستان کے اپنی پرورٹیز ہیں اپنی ترجیحات ہیں ہم چائنا کے ساتھ ایک بہت بڑی ہسٹوریکل جو ہے وہ سی پیک بیلٹ این روڈ انیشیٹیو کے ایک پروجیکٹ کو لے کے آگے جا رہی ہیں جس میں ہماری بھی سروائیول ہے ہمارے عوان کی بھی سروائیول ہے اور اس خطے کے عربوں عوان کی ضرورت ہے اس کے لیے امریکہ کو اور ساری دنیا کو تکلیف ہے کہ آپ پیچھے ہڑ جائیں چائنا سے پرائم نسٹر جب جا رہے ہیں فاروقی صاحب میں آپ کو یقین کر کے بہتا ہوں کہ پیرڈائن شفٹ آئے گا ہر چیز تبدیل ہوگی اور جو ہمارے ایگریمنٹس میں جو لوپ ہول اور کمزوریاں تھی وہ بھی ہم دور کر چکے ہیں وہاں جا کے صرف سائننگ ہونے باقی ہیں عزیم صاحب دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک تو وہ ترکی کے ساتھ کی ایگریمنٹس کرنے جا رہے ہیں دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جتنی ہم باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے اور سارے دیگر لوگ جو ہمارا فینانشل دسپننس خراب تو رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے تکلیف میں کیوں مبتل آئے اس تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے تاکہ قوم کو بھی پتہ چل سکے کہ ہمارے اصل معاملات ہیں کیا دیکھیں پاکستان کی وہ حکومتیں جو کرز لیتی رہی اور اس کو ایسی جگہوں پر استعمال کرتی رہی جو اپروپریٹ نہیں تھا اس کرز کی شرائط کے مطابق کرز بغیر شرط کے ملکہ ہی ہم نے ان بین الاقوامی طاقتوں کا نشانہ بنتے ہوئے جب ہم پیسے لیے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے تو ہم نے ان پیسوں کا اگر ٹھیک استعمال کیا ہوتا اور ٹھیک ہم نے پالیسیز بنائی ہوئی تھی ہوتی تو آج پاکستان کا مالیاتی ڈسپلن اتنا خراب نہ ہوتا کہ ہم ٹیکنیکل ڈیفورٹ کے قریب سرین پہنچے ہوئے تھے جہاں سے ہم واپس پڑے ہیں یہ ایک دفعہ نہیں ہوا یہ بار بار ہوا تیرہ دفعہ ہم آئی ایم ایس کے پاس کے یعنی تیرہ دفعہ اگر ہم ان کی شرائط کو ہی مان لیتے ڈسپلن ہی قائم کر لیتے تو ہم میں بہتری آ چکی ہوتی یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کون کرتا تھا پاکستان میں جو حکومتیں موجود رہیں آپ ان کو دیکھ لی دیئے ہم فوجی حکومتوں کو برا کہتے ہیں برا ہی کہیں لیکن ان کے دور میں یہ معاملات اس طرح نہیں تھے اچھا اگر یہ کہا جائے کہ ان کے دور کی خرابیوں کی وجہ صحیح ہوئے تو خرابیاں دور کرنی چاہیئے اتنا کرتے لینا خرابیاں نہیں کرنے کے برابر نہیں ہیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بارہ لاکھ سے ٹیکس اکتم کر کے چار لاکھ پہ لے کے آئیں چار لاکھ آپ کا سلائب ہو جس پہ انکم ٹیکس لگے بربادی ہو جائے گی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اضلاع کی سطح پر معاملات کو ٹیک کریں بلکل ٹیک ہے کر لینے چاہیئے تاکہ ہماری وہاں پہ طاقت دینے کی تیار نہیں تیار دینے کیلئے تیار نہیں میں ارز کرتا ہوں نا یہ تب ہوگا جب سسٹم ٹیک ہوگا سسٹم ٹب ٹیک ہوگا جب ہماری پلٹیکل ویل ہوگی ہماری پلٹیکل ویل تب ہوگی جب اپوزیشن اس ملک میں کام کرنے دے گی اس کے علاوہ جو نئی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ سونے کی خریداری زیورات کی خریداری جو ہے اس کو مانیٹر کیا جائے ہم جا کے بیچ آتے ہیں خرید لیتے ہیں اس کی مانیٹرنگ کروانی مقصود ہے جس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی اور کچھ چیزیں خراب بھی ہوں گی ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا یہ ضرورت ہے کہ وقت سنگین ہے سخت ہے مشکل ہے مشکل فیصلہ کرنے پڑیں گے لیکن پاکستان کا پالیٹیشن اگر پاکستان کے ایکنومک ایجنڈے پر کاربند نہیں رہے گا دس بیس پچیس سال کے لیے اس کا ایک ایگریمنٹ نہیں کرے گا تو پاکستان کا مستقبل روشن نہیں رہ سکے گا پاکستان کی معاشی عرد ہم سب کے سامنے ہے جی اور اس کے لیے ہمیں سب کو قربانی بھی دینی ہوگی اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اپنے حصے کے مطابق اپنی ایکانومی میں حصہ ڈالیں تاکہ ایکانومی کو جو پیپر پر لانے کا کام ہے وہ ہو سکے ملک کو پتا ہونا چاہیے دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں ہم خرچ کرتے ہیں کتنی ہماری آمدن ہے اور اس میں سے کیا ہم بچت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں چھپانے سے کوئی حاصل نہیں ہے باقی دنیا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور اب دنیا میں پیسے چھپانے بہت مشکل ہو گیا ہے اب آپ اس غلط فہمی میں مختلع نہ رہیے کہ آپ دنیا سے کٹ کر جی سکتے ہیں اگلے موضوع اور اگلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کے انتخاب ہم نے کیا ہے روزنا ماہ خبریں سے اور خبریں کی ایک تین کلم سٹوری ہے جی بلوچستان میں سہلاب سے تباہی تین بچوں سمیت چار جہاں بہت پاک فوج نے ریلے میں پھسے ہوئے ایک سو پچاس ہندو یاتری بچا لیے اور اس کے ساتھ دو خبریں اور بھی پڑھنا مقصود ہیں ایک خبر ہے جی روزنا ماہ نئی پات کی ہزارہ برادری کا تیسرے روز بھی دھرنا تحقیقات کے لیے ایک امیٹی تشکیل اور دنیا اخبار کی خبر ہے پاکستان کا جذبہ خیر سگالی مزید سو ماہ کی دہا گل جب یہ جو بلوچستان ہے اس کو ہم اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں تو آج ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایک سیگمنٹ میں بطور خاص بلوچستان پر فوکس کریں تو یہ بارشیں ایک طرف تو ان کو زیر زمین پانی کا ٹیبل بڑھ رہا ہے ان کا لیکن وہاں پہ مشکل بھی بڑھ رہی ہے کچھے مکان اور دیاعت اور باغات کے لیے تو بہت نقصان ہو رہا ہے دیکھیں یہ ہر دفعہ جب بارشیں تیزے ہوتے ہیں تو بلوچستان سے سیلاب کی خبر اور امواب کی خبر اور نقصان کی خبر وہ ضرور آتی ہے دیکھیں ایمبیکمنٹ کی فلڈ کمیشنرز جو ہے وہ وہاں جا کے ابتدائی کام جو ہے نا وہ ان کو شروع کرنا پڑے گا اس کے لیے فنڈز جو صوبائی کمیشنرز اس کو دینے پڑیں گے ہم جب ہمارے سر پہ آپ پڑتی ہے نا تو اس وقت ہم یہ کام کرتے ہیں اب یہی مسئلہ جو ہے نا فاتہ انزمام کے ساتھ جو ہے نا ہمیں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے نا وہ فنڈز ہے وہ معاملات ایم ایسی تک جاتے ہیں پھر وہاں پر سیاست ہوتی ہے لے دے ہوتی ہے ہم پھر دوبارہ آئے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ان کو نگلکٹ کیا گیا ہے خاص طور پر جو سیوک ورکس ہے وہاں پر وہ نہ ہونے کے برابر ہے خاص طور پر جو بیسک کمیونٹی کی نیڈز ہیں وہاں پر ایمینیٹیز آف لائف ہے وہ بہت کم ہے اب اسی طرح جب بھی وہاں پر وہ تلاب آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ اس طرح پچر دیکھ کے تو ہال لاکی نظر کہ ایسا تلاب ہے یہاں پر کہ گشن پورٹ پاکستان میں کئی اور نہیں نظر آتا ہے نظر نہیں آتا ایسے آتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوگئے وہاں پر کوئی انتظام ہی نہیں ہے تو ان چیزوں کو صوبائی کمہ جو ہے نا اگر ان کے پاس وسائل کی کمی ہے تو سردل گورنمنٹ سے بات کریں اور دوسرے بھی جو ہے نا جو کہ مخیر پارٹی کی جو پیسے بھی پیسے نہیں ہیں زفر محمود شکھا یہ جو ایس سو پچاس ہندو یاتری تھے وہاں پہ ان کو بچایا گیا پاکستان کی طرف سے اور کچھ مندروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی تزین و رائش کی جائے گی ہم اقلیتوں کا خیال رکھنے کے لیے اور سو مائل گیر بھی ہم بھارت کے بلکے دے رہے ہیں لگے آتھو ان لیو بتا دیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے مسلمانوں کو نکال دیں گے یہ کون سے اپروچ ہے لیکن فوکس یہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل کا حل کیا ہے دیکھیں آپ نے دو مختلف چیزیں بھی ایک میں پہلے پہ اقلیتوں کے بارے میں آپ کو پتہ میری رائے کیا ہے کہ وہ ہمارے سر کا ساج ہیں ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے اپنی اقلیتوں کے خیال کرنے کے لیے کسی سے سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں آپ پاکستان میں بسنے والی کسی اقلیت سے پوچھ لیں وہ اپنے آپ کو دو نمبر دوسرے درجے کا شہری تصور نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو اسی طرح پہلے درجے کا شہری تصور کرتا ہے کہ اسے تمام حقوق و مراد پاکستان میں حاصل ہیں جس کا تائج آزم نے وعدہ کیا تھا دوسری بات بلوچستان کی ہے فارقی صاحب دیکھیں کل پرائم نیسٹر کی بات سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ایک علاقے سے سوئی سے گیس نکلی عربوں خربوں روپے کی آپ نے وہ گویس پورے پاکستان میں استعمال کی اور آس پاس کا علاقہ ہے جو آج بھی جو ہے وہ اسی طرح پسواندہ ہے اور وہ برے حالوں میں میں خود بھی گیا ہوں سبی اور سوئی اور تمام علاقوں میں اور ڈیرہ بکٹی میں تو مجھے محسوس ہوا کہ یار واقعی ہم ظلم کر رہے ہیں اور یہ یعنی ہمیں جو ان کو حقوق دینے چاہیے تھے ان کے وسائل کو جو استعمال کر کے جو بھی دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا لیکن یہ معاملہ دیکھیں کہاں سے شروع ہوا اور اب کہاں جا رہا ہے اب جا یہ رہا ہے کہ وہاں حقوق کے حوالے سے ایک آگہی موجود ہے بلوکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے نہ صرف حقوق دیے جائیں بلکہ ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے یہ کام ابھی شروع ہوا ہے ستر سال کی کمزوری ہے فاروقی صاحب اس کو دور ہونے میں وقت لگے گا ستر سال کی کمزوری ہے جی اور اس کو دور کرنے میں وقت تو لگے گا لیکن عظیم چوئی صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ ریسورسز اور وہاں پہ سہولیات کا فرکتان ہے ریسورسز ہم ان کے استعمال کر رہے ہیں لیکن لائن آرڈر کی سیچوئیشن بھی تو ہے کہ وہاں پہ یہ پھر ایک مرتبہ وہاں پہ ایک دھرنا چل رہا ہے جس میں ہزار گنگی کا جو سانعہ ہے یہ بڑا افسوسناک بات ہے پہلے ذرا یہ ہندو یاتریوں کی بات کرلوں پھر آپ کی بات پر جوال دیتا موسم یاتری تبدیلیاں آ رہی ہیں ایفریل میں اس طرح بارش ہوتی نہیں ہے یہ ایران سے آئی ہے جی کوئی ایران اس طرف سے ہواہیں آئی ہیں کراچی تک کو متاثر کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی سنا ہے کہ جو میرا سک بارش ہوتی ہے یعنی پاکستان کی فصل گندوں کی پوری کی پوری متاثر ہوگی ایک بات یہ بولان کی پہاڑیوں میں یاتری بساکی بنانے گئے ہوئے تھے وہاں سے بچ کے نکل آنا بہت ناممکن تھا فارڈے تین ہیلیکاپٹر لگائے اور ان لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان میں لوگ پانی کی تلاش پہ ابھی گزرگاؤں کے پاس اپنی رہائشیں بنا لیتے ہیں اور جب پہاڑوں سے پانی آتا ہے بہت تیز سیزی کے ساتھ تو امبوات واقع ہو جاتی ہیں لوگ اس پر بیہ جاتے ہیں اپسن نہیں ہے لیکن موسم یاد کے باہرے میں تین دن چار دن پہلے تو پتہ چل جاتا ہے نا ان کو خالی کرایا جا سکتا ہے زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے املاک تو شاید نہ بچ سکیں وہاں پانی کا ٹیبل جو تھا وہ بارہ تیرہ سو فٹ تک چلا گیا تھا وہ بڑھنا شروع ہوا ہے وہاں قید سالی تھی اس کا خاتمہ ہو رہا ہے بارش جہاں بہت ضروری تھی وہاں تباہی کا رکنا بھی بہت ضروری تھا یہ وہاں لائن آرڈر کی سٹیویشن ہے ایسا جب پہلے واقعہ بات آر وہ سو اسی ناشے رکھ کے سرک پہ بیٹھے دے اور کئی دن بیٹھے دے ان کا مطالبہ تھا آر بی چیف آئے آر بی چیف گئے ان سے جا کے گفتگو کی انہیں یقین دلایا کہ معاملات کو سٹل کیا جائے گا اس کے بعد وہاں ایک آپریشن ہوا تھا جس میں اسلام آباد پنڈی کے قریب کے ایک کرنل بہت ہی ٹیلنٹیڈ کرنل بہت پروفیسٹر آباد سویل شاہد ان کا نام تھا وہ شہید ہوئے تھے کچھ اور لوگ جاتے وہ دخمی ہوئے تھے لیکن وہ بڑی کامیابی کے ساتھ واپس آئے تھے باوجود اس کے کہ کرنل نے جامش حادث توش فرمایا اس وقت وہاں جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی مداخلت از حد ضروری ہے پرائم نسٹر تو شاید نہ جا سکے لیکن انٹیریئر منسٹر کو وہاں ہر صورت جانا چاہیے جام کمال چیف منسٹر ان کے ساتھ انگیج ہے ان سے مل چکے ہیں بات کر رہے ہیں وہاں کے کور کمانڈر بھی اگر گفتگو کو لے کر آگے چلے اور جس طرح پہلے آپریشن کیا گیا دوبارہ ایک دفعہ کر لیا جائے تو ان لوگوں کو جو بھاگ گئے تھے ان کو پکڑ لیا جائے اندازہ ہے کہ اب یہ کون لوگ ہیں نشاندہی ہوئی ہے اور اب صرف ایک ایکشن لینا ہے اور ان لوگوں کو ان کی زندگیاں ہمیں بھی پیاری ہیں ان کو تو بہت پیاری ہیں ہمیں بھی پیاری ہیں ہم نہیں چاہتے پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات اس کو روکنا اور اس کا صدباب کرنا اور مکمل صدباب کرنا اور پروکسی کا جو شکار بننے والے لوگ ہیں جو اس کے ذریعے پاکستان میں تباہی کرتے ہیں ان کا کلہ کمہ کرنا انتائج ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں جی گل صاحب کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں مقصر ہے یہ ساری چیزیں گراؤنڈز پر یہ بتا رہی ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو پوری طرح آپ پر اس کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور صوبوں کو جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض پارٹیوں سیاست بھی کر رہی ہیں اور اس دائرے سے باہر آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو شامل ہونا پڑے گا اور یہ بات ان کا سوال جائز ہے کہ یار باہر باہر کیوں مان جا رہا ہے اس کو دیکھے لو صحیح کیا مسئلہ ہے اس کے بیچے پاکستان کے ہر شہری کی جان اور مال حکومت کے لیے ایک ہی طرح سے مقدم ہے جی اور ہم پوری خواہش رکھتے ہیں اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ ہر پاکستان کو ہر پاکستانی کو اس کی بچوں سے اور بیوی کے ساتھ اور اس کے اہل خاندان کے ساتھ رہنے کا وہ پورا موقع اور قدرتی زندگی گزارنے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ گزارنے کا پورا موقع میں ملنا چاہیے اور ایسے تمام افراد جو لوگوں کی زندگی اچھین لیتے ہیں ان کے خلاف جتنا بھی سخت ایکشن لیا جائے وہ کم ہے بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب اور اپنی آخری خبر کی جانب یہ خبر ہم نے جناب لی ہے آج بیسیکلی یہ اداری ہے جی روزنامہ جنگ کا جس کا عنوان ہے عدلیہ پارلیمان مفاہمت ناگوزیر اس میں چیف جسٹس اور جو ایک معاملہ چل رہا ہے کہ ہمیں قانون میں تبدیلی کرنی ہے اور اپنے پروسس کو تبدیل کرنا ہے اس پہ بات ہوگی اور ایکسپریس سے ہم نے ایک خبر لیا جی موڈل کوٹس کی تعداد دگنا کرنے کا فیصلہ سیول مقدمات کے لیے ججوں کے نام طلب گل صاحب یہ جو عدلیہ پارلیمان مفاہمت ناگوزیر قرار دے رہا ہے اداریہ یہ دائلاغ بھی کہیں ہوگا یا ہم اس کو خاموشی سے کر لیں گے اپنے ایکشن کے جریعے جسٹیفائی کریں گے دیکھیں بات کو سمجھنا ہوگا کہ طاقتور لوگ ہی پارلیمان میں جاتے ہیں اگر آپ دوسرا دیکھیں تو تمہارا طبقاتی نظام میں طاقتور کے لیے تعلیم اور ہے بہت جگہ سے لے گا کمزور کہاں سے لے گا طاقتور صحت کے لیے کر جائے گا کمزور کر جائے گا دوسرے معاملات کے ہیں اور پھر یہ قانون کون بناتا ہے طاقتور لوگ ان کے لیے جسٹس کیا ہے اور ان کے لیے ان جسٹس کیا ہے ان جسٹس ان کے لیے یہ ہے اگر ان پہ انگلی اٹھائی جائے جو کہ آپ روز مجھے اب آپ ایک بات بتائیے کہ یہ دو چار چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سپیڈی ٹرائل ہے لوگوں کے مقدمات سالہا سال یہاں عدالتوں میں لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں ایک نسل دوسری نسل ختم ہو جاتی ہے تیسری نسل کو جا کے فیصلہ سننے کا تو اس میں برائی کیا ہے یہ کیوں نہیں ہو شکتا سر اس میں دیکھیں اس میں بینچ بار حکومت اور پارلیمان سارے شامل ہیں اب وہ لیجسلیشن جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتی متعلقہ جو معاملات ہوتے ہیں ویسے کہ ویسے رہتے ہیں آپ کا جسٹری سسٹم کی ڈیفرنٹ کمپوننٹ ہے اگر دیکھیں ہمارا نظام کیا ہے امیر آدمی قتل کر کے بارکی صاحب اپنے گھر میں رہتا ہے اور غریب آدمی شک میں ہی باغ جاتا ہے کہ اوہ میرا نام آگیا ہے مجھے کس طرح انہوں نے ڈال دیا ہے وہ دور جاتا ہے وہ وہاں رہتا ہے وہ تفتیش پہ اثر انداز ہوتا ہے ایف ایار سے اپنا نام نکلواتا ہے اپنے گھر میں بیٹھتا ہے یہ ہمارا سسٹم ہے اور ہمارا جو یہ ہمارے بکلا برادری ہیں وہ کیسے نہیں دیکھتے غلط ہے ٹھیک ہے وہ دیکھتے کون مجھے پیسے زیادہ دے گا وہ وہاں جائیں گے اپنے کلائنٹ کو وہ انہوں نے بچانا ہے ان کو بتانا ہے کہ قانون میں گیپ کہاں ہے اور آپ کہاں سے نکل کے اگلے کمپارٹمنٹ میں جابتے ہیں اس کے لئے پارلیمان کی پلیٹیکل ویل صحیح کا انہوں نے لیجسلیشن کریں ان گیپس کو بند کریں یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی امریکہ اور برطانیہ میں کیسے کی زفتار جو ہے وہ یوں ہوتی ہے اور فیصلے یوں ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں کیسے جو زیر الطواہ ہیں یہ موازنہ تو خیر کیا جانا چاہیے کیونکہ بنیائی طور پر انصاف کا حصول جو ہے وہ تو ہر شخص کا بنیادی حق ہے کوئی شخص نہیں ہے چاہے وہ تیسرے دنیا کے پاکستان جیسے ملک میں ہو یا جدید دنیا یورپ میں ہو لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کیا کر رہی تھیں یہ تو بڑا ماضی کا نوحہ اس پر ہم یہاں بات لمبی نہیں کر سکتے ابھی جو صورتحال ہے چیف جسٹس جب آئے تھے جس دن وہ آئے تھے جس دن انہوں نے حلف لیا تھا انہوں نے اس بانی توجہ دلائی تھی کہ میری قرار میں میں ڈیم بنانا چاہوں گا زیر الطواہ مقدمات کے فیصلے آپ دیکھیں ایک سو سولہ ازلا میں انہوں نے ایک سو سولہ کورس بنائے اور ان ایک سو سولہ کورس نے دس روز میں ایک ہزار چار سو چونسٹھ مقدمات کے فیصلے کی ہے اچھا ان کورس میں کون سے مقدمات جا رہے ہیں اس میں قتل اور منشیات کے یعنی ہینیس کرائیم جو ہیں جس نے ماشرے میں بہت تباہی مچائی دی ہے اور اس وقت اور پانچ ہزار آٹھ سو چودہ انہوں نے گوائیاں جو ہیں یعنی وہ ریکارڈ کی ہیں حالانکہ یہاں ایک ایک گوائی جو ہے اس کو ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں کئی تاریخیں پڑ جاتے ہیں اچھا دوسرا یہ کہ یہ ایسا لگ رہا ہے یعنی جتنی تھیز رفتاری سے انہوں نے دسپنسیشن آف جسٹس کر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ اگلے چھ ماہ کے دوران مقدمات کام ہو جائیں گے عدالتیں بڑھ جائیں گی اسی لیے چیز جسٹس آب اگلے سٹرک کی طرف گئے ہیں ان ایک سو سولہ عدالتوں کو ڈبل کر کے دو سو بتیس عدالتیں کی جاری ہیں اور اس میں فیملی اور رینٹ کے جو ایشیوز ہیں جو کہ ہمارے عام معاشرے کا ایک روز کا ہے تقریباً ایک ہزار مقدمات روزانہ نئے جو ہیں وہ فیملی کے اور رینٹ کے جو ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں فاروقی صاحب اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب چار ایسے ایریاز ہو گئے ہیں یعنی قتل ہے منشیات ہے فیملی ہے اور رینٹ ہے اس کو سپیڈی کورس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور جیسے یہ کام شروع ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہوئی اور انصاف لوگوں کو فراہم ہوتا اور نظر آئے گا عظیم چوئی شاہ انصاف کی فراہمی ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم مسئلہ ہے اور بڑی دیر سے یہ زیر بحث ہے معاشرے میں جس میں سستہ اور دلیز پر انصاف کی فراہمی کے بعد تو ہم بہت کرتے ہیں یہ جو معاملہ ہے جس طرح سے مکلہ ججز کی تعداد ہے اور جس طرح سے مقدمات کی تعداد ہے مکلہ اس پہ اڑتال کرنے جا رہے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں بطور ریاست ہم کس طرف بڑھ لیں پاکستان کی پالیٹیشن کو جب بھی عدالت پر پیش ہونا پڑا ہے ملزم اس نے عدالتوں سے یہ کہا کہ آپ کے پاس اطلم لاکھ وقدمات پڑھیں ان کو پہلے سن لیں میرا بات میں سن لیجئے یہ ایک پلٹیکل سلوگن کے طور پر استعمال ہوتا ہے کرٹیسزم کے لیے دوسری طرف کیا صورتحال ہے دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بائیس کروڑ کی آبادی ہے تین ہزار ججز ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں فیضہ ہر سال کرتے ہیں چیف جسسز کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے ججوں کو آپ اور نہیں کہہ سکتا دو مور دو مور نہیں ہو سکتا آپ تقابل کی بات کہہ رہے تھے یہ آپ برطانیہ میں سو مقدمات سپریم کورٹ ایک سال میں فیضہ کرتی ہے امریکہ میں اسی کرتی ہے آپ کیا تقابل لے کر آئیں گے یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہوتے ہیں دس ہزار مقدمات تو چیف جسسز نے چیف جسسز بننے سے پہلے خطب کر دیئے تھے یہ چیف جسسز جیسے چیف جسسز بنے تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی اور وہ بہت ہی اہم ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہی پڑے گا یہ فکرہ پورا کر دی 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 انہوں نے کہا تھا صدر پاکستان کے پاس وزیراعظم آدمی چیف اور عدلیہ وہ ایک نیا معاملہ تیکھ کریں اور اس کے نتیجے میں بات آگے چلے گی پاکستان میں پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی نہیں کر رہی نہیں کر رہی سپیم کو سترہ دفعہ قانون شازی کے ضرورت سترہ دفعہ سپارشاہ دے چکی ہے جس کو کسی نے آئیس پڑا ہی نہیں بدقسمتی سے یہ بڑا اہم موضوع ہے لیکن وقت کی کمی درپیش ہے مجھے اور مجھے مظر شہزاد صاحب کی جانب بڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مظر شہزاد صاحب نے آج کیا بنایا ہے اس پر بات کریں جو اس اب کیسے دیں میں آج ایک خور پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارے کرکٹ کی تیم ہے اس کے ٹیسٹ ہوں گے آج مجھے ایسے لگتا ہے اسے ٹرائل ہوں کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے ابھی آسٹریلیا کے بعد ٹیسٹوں کی کیا ضرورتی دیکھیں یہ ٹیسٹ روم میں نے بنائے یہ روم میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ستھی بات ہے مظر گرون پر ٹیسٹ ہونے کی وجہ روم میں ٹیسٹ ہوتے ہیں کس کو کہا لانا ہے کس کو کہا کرنا ہے جگہ ہم اتنی تبدیلیاں کی گئیں ہماری تیموں میں بار 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 کہ وہ جو کھلاری ایک سیٹ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے کسی اور کو لائے جاتا ہے میں بھی کسی گر اشتہ دار بھی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے ویڈ پرائیم منسٹر ہیں ہمارے جو کرکٹر بھی ہیں اور ورلڈ کپ دیتے ہوئے ان کو اس ماملے کو اور زیادہ سیریز لینا چاہیے اور ایک مذہر وقت کی آج ہمیں قلت ہے عظیم چوئی صاحب ایک فکرہ اگر آپ اس پر اگر آپ بات بسیم اس ٹیسٹ پر پاس نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے جی زفر میمود ٹیسٹ اگر ہو رہے ہیں تو اوریجنل کارکردگی کی بنیاد پر جی فٹنس رمیشہ سے مسئلہ رہا ہے اور میرے خیال ہے کہ بلکل فٹنس پر جو پورا اترے اسے کو ٹیم میں شامل ہوں بہت بہت شکریہ ناصر ایسکر گل صاحب اور زفر میمود شیخ صاحب آپ کا بھی شکریہ عظیم چوئی صاحب آپ کا شکریہ مزر شہداد آپ کا بھی شکریہ اور میں اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جن کی تیکنیکی معاونت سے یہ پروگرام آپ تک پہنچا ابھی ہم بات کر رہے تھے نظام انصاف کی ہم بات کرتے ہیں برطانیہ کی امریکہ کی ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وہاں پر غیر ضروری مقدمات کی سخت حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور بہت سارے مقدمات عدالتوں کا موہی نہیں دیکھ پاتے اس لیے کہ وہاں کا سسٹم بہت سخت ہے ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا یہ جو ناجائز قسم کی درخواست بازی ہے اس سے ہمیں پریز کرنا ہوگا اور اس کی روک تھام کرنی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ ہنے کے بعد موسیقی